موسیقی 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 اپنے محبوب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی خدمت کیے اور ان کا ساتھ دیا اسی طرح خواتین کو مردوں کے دوش بدوش رہ کر اسلامی وصولوں کی مطابق ان کا ساتھ دینا چاہے مجھے بتائیں کہ آج کی خواتین آپ جو دیکھتے ہیں ان کی جو رائٹس ہیں گھر سے لے کے جو خواتین کی حقوق ہیں وہ انہیں پروپر مل رہے ہیں جس میں سب سے پہلے وراست میں ان کا حصہ آتا ہے ادھر سے لے کے باہر تک سب کچھ آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ ملب رائٹس ساری طرح مل رہے ہیں خواتین کو میرے خال میں اگر دیکھا جائے پاکستان میں خواتین کو ان کے حقوق مل رہے ہیں اب باہر کی دنیا میں دیکھیں ہم دن یہ ایک گڑیا کی طرح ہے خواتین کے حصیت پاکستان میں ریسپیکٹ دیتے ہیں خواتین کو ماں کا درجہ بیوی کا درجہ اور بہن کا درجہ بیوی کا درجہ یہ بہت بڑے درجے ہیں جو خواتین کو پاکستان میں مل رہے ہیں سر آپ کا نام محمد عمران سر کیا کرتے ہیں آپ بیزنس ہے میرا سر مجھے بتائیں آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ اپنی خواتین کو جو آپ کی ملے وائف ہوگی بیٹی ہوگی بہو ہوگی ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے دنیا میں خواتین کا دن منایا جاتا ہے اسلام میں تو سوارے دن خواتین کے ہیں اسلام نے جو حق خواتین کو دیا ہے چاہے بیوی کے روپ میں ماں کے روپ میں بیٹی کے روپ میں وہ جو حق دیا ہے اس کو بہت بڑا حق دیا ہے اسلام میں تحفظ دیا ہے پاسداری دیا ہے عزت دیا ہے تو اور اچھا یہ کہ ہمارے ہاں جیسا دیکھا جاتا ہے خواتین جیسے آپ نے بات یہ کہ سب سے زیادہ تو ہمارے مذہب نے اس کو حقوق دیا ہے ہاں تو بالکل ہمارے ہاں جو سب سے پہلے ہمارے مذہب نے بھی کہایا کہ خاتون کو جو بچیاں ہیں ان کو وراست میں حصہ ضرور دیا جائے تو یہ ان کے رائٹس میں اس بارے میں کیا کہیں گے آپ آج اسلام میں بڑا اسلام نے حق دیا خواتین کو وراست کا یہ بہت ضروری ہے اس معاشرے میں لوگ اسے عمل نہیں کرتے اس پر عمل کرنا چاہیے یہ خواتین کا بہت بڑا حق ہے اسلام علیکم جی علیکم آپ کا نام ایرم اچھا مجھے بتائیں کہ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کے حوالے سے آپ خواتین کو کیا کہنا چاہیں گے میں خواتین کو یہی کہنا چاہوں گی کہ میں یہ کہوں گی کہ مردوں سے بلکل مردر ہیں اپنی لائف جیئے اور خواتین کی لائف بہت ٹاف ہوتی ہے تو جینٹس کو چاہیے ان کے ساتھ کاؤپریٹ کریں آپ جس فیلڈ میں آپ جاپ کے لئے جب گھر سے نکلتی ہیں تو گھر سے لے کے آفیس اور آفیس سے پھر گھر تک تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلکل ملبسی سیف سکیور اس فیلڈ میں اور رائٹس آپ کو جو خواتین کو بلکل پراپر مل الحمدللہ سب کچھ ہو کے اسلام علیکم والیکم السلام سر آپ کا نام شیئر بہدر سر کیا کرتے ہیں آپ ڈاکٹر سر مجھے بتائیں کہ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے خواتین جو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے خواتین کو ازادی دی ہے اور اس میں رہتے ہوئے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے اور ان کا حق ہے اور اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی کافی اچھی پلیسیں بنائی ہیں جو قابل ستائش ہیں جو میرے خیال میں آنے والے دور میں بہت اچھا پیش خیمہ ہوں گے ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ ٹائم پہلے یہ لو پاس کیا تھا بل بنایا تھا کہ جو وراست میں خواتین کو ان کا حق ضرور ملنا چاہیے جو کہ ہمارے ہاں بہت کم ٹرنٹ تھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ تو اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام نے باقیادہ اس کا حصہ رکھا ہے اور پاکستان کا عین میں بھی یہ چیز تھی لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا تھا اور میں دعا دیتا ہوں کہ جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے اب کافی سارے بہتری کی طرف دیکھنے میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طلاق والا جو ایشو ہے اس پر بھی جو پیش کیا گیا قانون وہ بھی کافل ستائش ہے تو یہ ایک شاندار کادم ہے جو اٹھائے گیا ہے اور اس کے لئے داد بنتی ہے قومت کا اسلام علیکم آپ کا نام ازہ نجیب کیا کرتے ہیں آپ میں سٹوڈنٹ اونسٹ یونیورسٹی میں مجھے بتائیں کہ آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا میسیز دینا چاہیں گے بس یہ کہ مور پاورٹو وومن اور بس دس طرح سے خواتین ہر شعبے میں ترقی کریں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کے عالمی دن کو بہت جوش و خروش سے منایا گیا اور خواتین کے حقوق کے لئے آواز بھی اٹھائے گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بولیں اللہ حافظ مجھے دیجئے